ہلے ایوریون کیسے آپ لوگ hoop امید کرتی کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے میں سائیمہ خلیل تندوری ٹھیکن ٹھیک ہے تو آج میں آپ کے ساتھ تندوری ٹھیکن بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چلیں جی تو یہاں پر آج ہم جو تندوری چکن بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کلو چکن نیا ہے ٹھیک ہے 2 پنچ کے قریب میرے پاس فوڈ کلر ہے 2 ٹیبل سپون میرے پاس لیمن چوز اور تھوڑا سا لسن ندرک کا پیسٹ ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم چکن میرینٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں آپ کو باقی کے مسائلے بتاؤں گی جو ہم تندوری چکن میں ڈالیں گے ٹھیک ہے چکن کو میں اس دونگے میں ڈال لیتی ہوں بھوٹی تھوڑی سا میں نے بڑی لی ہے کیونکہ تندوری چکن میں جو ہے بھوٹی تھوڑی سا بڑی اچھا لگی ہے اس میں ایک چمش رسل درک کا پیسٹ ڈال دوں گی ٹھیک ہے 2 ٹیبل سپون جو لیمن جوز سے وہ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا سا سہار بھوٹی پہ لگا دیں گے لیمن جوز اور پسندر کا پیسٹ اور فوڈ کلر سے تھوڑا سا ہمارا جو تندوری چکن ہے وہ اچھے سا کلر میں آ جائے گا چلیں دی چکن میں ایم نٹ ہو گیا ہے اس کو میں پتہ میٹ کے لیے کور کر دوں گی اب ہم باقی کی چیزیں تیار کر لیتے ہیں چلیں جی تو سیکنڈ سپ کے لیے جو ہے ہم باقی کے مسائلے آپ کو دکھا دیں جو یوز کریں گے یہاں پر میرے پاس ہے دہی ٹھیک ہے ایک باو کے قریب میں نے دہی لیا ہے اور تھوڑا سا میرے پاس ہے ٹومہٹر کا پیسٹ پیاس کا پیسٹ رسندرک کا پیسٹ ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس ہے زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا ہے تین اددھ ہری میرش ہے اور ہاف ٹی سپون میرے پاس ہلڈی پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس ہے نمک ٹھیک ہے اور ون ٹی سپون میرے پاس ہے لال میرش پاورڈر اور ہاف ٹی سپون میرے پاس ہے کٹی ہوئی لال میرش ٹھیک ہے تو اب ان سب کو مکس کر لیتے ہیں دہی میں یہاں پر میں سارے خوشک مسائلے دہی میں مکس کر لوں گی ٹھیک ہے زیرا پاورڈر نمک اور ہلڈی ٹھیک ہے اچھی طرح سے دہی میں پھیٹ لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں چلیں سارے مسالے دہی میں مکس ہو گئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں بنانے کے لیے یہاں پر ایک کڑاہی میں میں آدھا کپ پوائل لوں گی اس میں لسن نظر کا پیسٹ ڈالوں گی اور اچھا سی اس کو تھوڑا سا براؤن کر لیں ایسا نظر کا پیسٹ اچھے سی براؤن ہو گیا ہے چکن ڈال دوں گی کیونکہ اس کو بھی پندرہ مینٹ ہو گئے ہیں ہمارے مسالے کیار کرکے کرکے دو ہے ہمارا چکن بھی ہمارا میٹ ہو گیا میں اچھا سا گولڈن میں تک سرائے کروں گی چکن چکن یہاں پر اچھا سا گولڈن ہو گیا ہے اب میں اس میں پیاس کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں پیاس کا پیسٹ جو ہے آپ نان ڈالنا چاہیے تو کوئی بات نہیں ہے ضروری نہیں ہے میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ مجھے تھوڑ اس کی گریوی چاہیے کیونکہ نان کے ساتھ ہی ہے وہ گریوی چاہیے ہوتی ہے تو بلکل سوکا سوکا نہیں تو میں نے اس لیے تھوڑا سا پیاس کا پیسٹ ڈالا ہے کیونکہ ٹوماٹر ہم زیادہ یوز نہیں کر سکتے ہیں میں نے اس میں لیمن بھی ڈالا ہے دہی بھی ڈالا ہے اور ٹوماٹر بھی اچھا زیادہ ڈالا ہے تو پیر وہ بھی زیادہ کھٹا سا تیسٹ آنے گا یہاں پر پیاس بھی اچھا سو برون ہو گیا ہے اور اب ہم ڈالتے ہیں مارٹر کا پیسٹ اس کو بھی اچھا سا فرائی ہونے دیتی ہیں مارٹر بھی فرائی ہو گئی ہے اب ہم ڈالتے ہیں سارے ہم نے جو مسالے مکس کیا تھے دھگی کے اندر جو مسالوں کو تھوڑا سا ملے ڈیس میں تھے مسالے سارے فرائی ہو گئیں اب میرے پاس چوہ ہے اجھوڑا سا مسالے چکتے ہوئے رہ گئے تھے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مکس کر دیا ہے تاکہ ہمارے مسائلے بھی جائے نہ ہوں اور ہمیں تھوڑا سا پانی چاہیے تھا اس میں تو وہ بھی اسی سے ہم نے یوز کر دیا تو اب میں اس کو کور کر کے 10 منٹ کے لیے چکن کو پکنے دوں گی اس کے ساتھ کور کر دیں گے چلیں یہاں پر 10 منٹ ہو گئے ہیں ہم اپنے تلوری چکن کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ہی مسائل کی اچھی سی خشبو آ رہی ہے ہمارا گلیا ہے اور گریوی بھی جتنی ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں اس کو سموکی فلیورٹ دینے کے لیے دھوماں لگائیں گے چلیں تو دھوماں لگانے کے لیے جو ہے میں ایک ساپ ستری کٹوری جو ہے اس میں رکھ دوں گی بڑا سا پہلے جگہ بنا لوں اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کٹوری رکھ دوں گی اور ادھر میں نے ایک کوئلا گرم کر لیا ہے اس کو رکھوں گی کٹوری کے اندر اور کوئلے پر میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی جیسے ہی دھوماں بنے گا فوراں سے اس کو ہم کور کر دیں گے جب تک اس کو کور رہنے دیں گے جب تک دھوماں اندر سے ختم نہیں ہو جائے گا اچھا سا فلیور ہمارے چکن میں آ جائے گا تو پھر ہم اس کو چیک کریں گے چلیں تو دھماں ختم ہو گیا اب ہم اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں بندوری چکن ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کا ٹوڑی کو نکال دیتے ہیں چلیں جی بہت اچھی خوشموہ آ رہی ہے اس کی بندوری چکن بند کر ریڈی ہے اب اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں چودے کا فلم میں بند کر دیتی ہوں بندوری چکن کو میں اس ڈونگے میں نکال دیتی ہوں چلیں جی تو فائنلی ہمارا جو وہ تندوری چکن ہے وہ بن کر ریڈی ہے ڈی شوٹ بھی ہو گیا ہے اور تھوڑا سمیسکی شکل جو ہے آپ کو گریم سے کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار بنا ہے اور خوشموہ بہت اچھی آ رہی ہے تو شروع سے لے کے آخر تک آپ نے جو ہے تندوری چکن بننے کی ریسپی دیکھی ہے اگر آپ کو میرا طریقہ پسند آئے تندوری چکن بنانے کا تو آپ بھی ضرور نائیں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا چلتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی